نیا دن ہے صبح ہو پیر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکرِ خدا ذکرِ آنکھا کھلے آنکھ صلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی شید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابک یا نور اللہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجبر درود پاک پڑھنے والے کو پل سراد پر عظیم الشان نور عطا کیا جائے گا اور جس کو پل سراد پر نور عطا کیا جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا صلو اور الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلو اور السلام علی کا یا رسول اللہ علاوہ اکلام پاک آگے سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گھرا دیں بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لئے اور بے شک ہم نے دعوت کو اپنا بڑا فضل دیا اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو اور اے پرندوں اور ہم نے اس کے لئے لوہہ نرم کیا ان اعمل سابغات وقدل فی السرد وعملوا صالحا کہ وسیع ذرہ بنا اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ اور تم سب نیکی کرو انی بما تعملون بصیر بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی اس کی صبح کی منزل ایک بہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لئے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کی حکم سے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھیرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے اس کے لئے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے حوزوں کے برابر لگن اور لنگردار دے گئیں اعملوا آل داود شکرا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اے داود والو شکر کرو اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرْ وَتَبَيَّنَتِ الْجِنُ اَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُحِيمِ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا اسا کھاتی تھی پھر جب سلیمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے صلق اللہ العویم اللہ تبارک و تعالی قرآن اکریم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں اکل والوں کے لئے اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے رجب شریف کا مہینہ ہے عظیم صحابی رسول کاتب وحی اسلام کے پہلے بادشاہ حضرت شکدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرص بھی اسی ماہ مبارک میں آتا ہے آج ہم نے انہی کی مبارک ذات کو اپنے پروگرام کا موضوع بنایا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے کاتب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے بھائی جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری امت کی آنکھوں کی اندر ایک جو ہے وہ عزت اور وقار پانے والے حضرت سگزنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو درجہ صحابیت ہے یہ بھی اپنی عظیم شان رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ارشادات بھی عطا فرمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعاوں سے بھی نوازا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے اچھے کلمات کو اچھے الفاظ کو اپنی زبان حق کے ترجمان سے ادا کر کے امت کو ان کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے تو آج انشاءاللہ کریم ہم نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرمدات کا بھی ذکر کریں گے جو حضرت سگزنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات کی حوالے سے ہیں اور آپ کا زندگی گزارنے کا انداز کیسا تھا انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے اور آپ کی شخصیت کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل لے سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کے جلوں کو تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت سے مملو فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت سے بھرا رکھے اور اہل بیت اتحار کی عظمتوں سے بھرا رکھے آمین بجاہن نبی رمین علیہ وعلا آلہ افضل صلوار و تسریم ابھی کلام سنیں گے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے شلو ورد حبیب شلو اللہ تعالی علیہ محمد سلو اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ ورد حبیب اللہ واغا کیا جو دکرام دے شگبت تھا تیرا 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش وادے تیری شوکت تا علم کا جانے فرش وادے تیری شوکت تا علم کیا جانے خسرا واغا کیا جانے والا تیری شوکت تا علم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کہ حبیب یعنی محبو وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبو وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیرا تیرے قدموں میں جو میں جو غیر کا مو کیا دیکھیں کونے نظروں پیچڑے دیکھیں تیرا تیرا تیرے تکڑوں سی پلے غیر تیرے تکڑوں سی پلے غیر تیرا تیرے تکڑوں تیرے جو غیر اگر تیرے تکڑوں اگر چو غیر که سنتیستہ تیرا اکمہ کیا میرے رسیہ کی حقیقتیں کتنی اکمہ کیا میرے رسیہ کی حقیقتیں کتنی نیک مجھ سے سوڑا پھر کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سوڑا پھر کو کافی ہے اشارہ تیرا اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی ہم اس تیبانا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب ارمال پوچھتے گا می کمی کام تیرا اب ارمال پوچھتے گا می کمی کام تیرا تیری سر کار میں لاتا ہے رضا خوش سے کوش پی تیری سر کار میں لاتا تیری سر کار میں لاتا ہے رضا خوش سے کوش پی جو میرا آگوں سے گئے اور ریلا ڈیلا بیٹا تیرا جو میرا آگوں سے گئے اور ریلا ڈیلا ڈیٹا تیرا تیری سر کار میں لاتا تیری سر کار میں لاتا تیری سر کار میں لاتا نبی احفاق صاحب الولاق صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے مرحبا غلام اسفہ بھائی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے مرکز الاولیاء لاہور کے اسلائیں بھائی ہیں ہمارے غلام اسفہ بھائی ماشاءاللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم رعف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انعیت نصیب فرمائے حضور کی شفاعت اللہ ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی عطا فرمائے آمین آمین بجاہی نبی الامین علیہ وعلا آلہی افضل السلوات والتسلیم حضرت سیدنا امیر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کچھ تعرف میں چاہوں گا عمر بھائی آپ بیان فرمائے اور ابتدائی حالات بھی بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صحابہ کرام یوں تو بڑی شان و عظمت والے ہیں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بڑی شانے عطا فرمائی ہیں اللہ پاک قرآن مجید فرقانی حمید میں اپنی رضا کا مجدہ عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہ فرمایا کہ اللہ پاک ان سے راضی اور یہ اللہ پاک سے راضی ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل صحابہ کرام کے بارے میں ملتے ہیں جس میں نبی پاک علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی شانے عظمت کو بیان فرمایا ہے ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے ہم سنتے رہتے ہیں فرمایا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مارد ہیں تم ان میں سے جن کی اقتداء کروگے ہدایت پا جاؤ گے انہی ہدایت کے ستاروں میں ایک عظیم شان چمکتے دمکتے ستارے وہی جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں کون حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہم آپ کے ابتدائی حالات کے حوالے سے میں کچھ عرض کرتا ہوں نام آپ کا معاویہ ہے جو کہ آپ کا نام سے ہی آپ مشہور و معروف ہیں آپ کے والد گرامی اچھا پھر آپ ہی کا نام معاویہ نہیں تھا بلکہ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بیس سے زائد صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا نام معاویہ تھا آپ کے والد گرامی کے نام حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہم اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت ہند رضی اللہ اور آپ کے والدین فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے کر آئے تھے آپ کا لقب ناصر لدین اللہ اللہ پاک کے دین کے مددگار اور ایک اور آپ کا لقب ناصر لحق اللہ اللہ پاک کے حق کے مددگار یہ آپ کے دو القابات بڑے مشہور ہیں اور کنیت آپ کی ابو عبد الرحمن ہے حضرت شعر بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جناب حضرت احمد بن علی ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو پیدائش ہے آپ کی جو بلادت مبارکہ ہے یہ بحثت مبارکہ سے پانچ سال قبل تقریباً چھ سو چار عیسوی میں ہوئی اور یہی آپ کے بارے میں مشہور معروف قول ہے آپ کے حلیہ کے بارے میں علماء کرم فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قد مبارک تھا وہ دراز تھا تھوڑے دراز قد کے آپ مالک تھے اور رنگ آپ کا سفید اور خوبصورت تھا شخصیت روبدار تھی سر مبارک اور داڑی مبارک میں مہندی لگایا کرتے تھے جس کے رنگ کے سبب آپ رضی اللہ عنہ کی داڑی سونے کی طرح معلوم ہوتی تھی سبحان اللہ آپ حلیم بردبار باوقار شخصیت کے مالک اور لوگوں میں کرم فرمانے والے سردار تھے آپ کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ بہت خوبصورت رنگ کے مالک تھے چنانچہ حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے کسراں ہیں اور اگر بچپن کی بات کی جائے سلمان بھائی جن لوگوں کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کے اندر آگے چل کر کوئی مقام حاصل کیا ہے کوئی رتبہ حاصل کیا ہے بہت بڑی سیٹ تک وہ پہنچ گئے ہیں انہوں نے بڑی عزتیں کمائی ہیں تو اس کے پیچھے یقیناً ان کے والدین کی امدہ تربیت کا ضرور ہاتھ ہوتا ہے بچپنے میں ان کے والدین نے ان کی تربیت اچھے خطوط پر کی ہوتی ہے تو وہ آگے چل کر دنیا کے اندر اپنا ایک مقام حاصل کرتے ہیں دنیا میں ایک پہچان بناتے ہیں انہی میں ایک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں حضرت امیر معاویہ کے جو والد صاحب تھے حضرت ابو سفیان یہ زمانے جہلیت کے اندر وہ عرب کے سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے اس زمانے کے یہ سردار بھی تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت اور صحبت کی برکت سے حضرت امیر معاویہ پر اے سارنگ چڑا اے سارنگ چڑا کہ جس کی بدولت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی عظمت کے پیکر بن گئے مزید آپ کے اندر لکھنے پڑھنے کا شوق ہوا کیونکہ اس زمانے کے اندر لوگ فسیح اللسان تو تھے بیٹھے بیٹھے جب گفتگو کرتے ہیں جس طرح آپ ابھی گفتگو کر رہے ہیں تو اس زمانے میں لوگ اتنے فسیح ہوا کرتے تھے کہ وہ گفتگو بھی اشعار کی صورت میں کیا کرتے تھے ایک ماں سے شیر بول رہا ہے اور اپنی بات بیان کرنی ہے تو شیر کی صورت میں بیان کر رہے ہیں دوسرے نے بات کرنی ہے تو وہ بھی اشعار کی صورت میں ہی اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں تو وہ اتنے فسیح لسان تھے لیکن لکھنا اور لکھے ہوئے کو پڑھنا یہ اس زمانے میں ایک کام تھا ہر ایک بندے کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا اور ہر ایک بندے کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے آپ کے قبول اسلام کے حوالے سے اگر میں بات کروں سلمان بھائی تو طبقات ابن سعید کی چھٹی جلد کے اندر یہ حضرت کا خود بیان کیا ہوا واقعہ ہے صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ عنسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ شریف آنے سے روک دیا گیا آپ اسلام تشریف لارے تھے عمر کی دائیگی کے لیے آپ کو راستے میں روک دیا گیا مقام راہ تھا وہاں پر حضور کو ٹھہرنے پر مجبور کر دیا گیا اور آپ سے اس موقع پر ایک معاہدہ کیا گیا ایک تحریری طور پر معاہدہ کیا گیا فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام میرے دل میں آ چکا تھا میں گھر گیا میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اسلام میرے دل میں آ چکا ہے اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے لہذا میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو میری والدہ ماجدہ اس وقت وہ بھی اسلام لے کر نہیں آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو یا پھر اپنی راہ کو جدا کر لو کیونکہ ان کے والد صاحب بھی اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو کہا کہ والد صاحب کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو ان کی مخالفت سے ڈرو اور یا پھر اگر تم ڈر نہیں رہے تو پھر اپنی راہ کو جدا کر لو اور اگر تم نے دوسری صورت اختیار کی اپنی راہ کو جدا کیا تو پھر کیا ہوگا تمہارا کھانا تک روک دیا جائے گا آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس وقت گھر پہ موجود نہیں تھے اور وہاں پر ایک بزار لگا کرتا تھا جس کا نام تھا حباشا کہتے ہیں کہ وہ آٹھ دن کا بزار لگتا تھا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اس بزار میں گئے ہوئے تھے تجارت وغیرہ کی گھر سے تو میں نے دل ہی دل کے اندر اسلام قبول کر لیا خدابیہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول تو کر لیا لیکن اس کو اپنے دل کے اندر مخفی رکھا چھپائے رکھا کسی کے اوپر اس کا اظہار اظہار جو ہے وہ نہیں کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جب نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ سے رخصت ہوئے تو اس وقت میں اسلام قبول کر چکا تھا اور پھر کچھ ٹائم کے بعد نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لاتے ہیں اور عمرے کی قضاء فرماتے ہیں چونکہ آپ تشریف لارہے تھے عمرے کی نیت کر کے راستے سے واپس آپ کو بھیج دیا گیا تھا تو آپ نے عمرہ اس طرح مدا نہیں کیا تھا تو بعد میں آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اس عمرے کو آپ نے قضاء فرمایا تھا تو فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرے کی قضاء کے لیے تشریف لائے تو بھی میں اس وقت مؤمن تھا پھر جب میرے والی صاحب کو میرے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو میرے والی صاحب مجھ سے نراز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر ہے میں نے کہا کہ میں خود بھی ایسی برطری نہیں چاہتا میں دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں آ چکا ہوں اور بقول شاہر کے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے اسے اللہ پاک وقت کی بادشاہیتہ فرما دیتا ہے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر تشریف لائے تو میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات کے لئے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے میرا خیر مقدم فرمایا اور مجھے اپنے کاتبوں کے اندر قبول فرما لیا تو آپ کے قبول اسلام کے بارے میں مفتی احمد عرخان نائمی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا جو قبول اسلام ہے وہ ہدیبیہ کے موقع پر ہی ہو چکا تھا آپ نے ہدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اپنے اسلام کا اظہار اور اس کا اعلان جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا صحیح نبی کریم وعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے دعا کے اس کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا مہدی ہدایت یافتہ اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما ان کو ایسا بنا دے ہادی بنا دے مہدی بنا دے یعنی خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کی راہ پر لانے بھالا ہو یہ دعا کس نے کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے اور پھر ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا یوں آپ نے جہب دعا کی اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا تو قرآن کریم کا علم ان کے لیے کون مانگ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں یعنی یوں کہہ لیجئے کہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعایں فرما رہے ہیں رکن مرکزی میں سے شورا حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں مرحبا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے صحابی کرام علیہ مردوان کہ اگر ہم عمومی فضائل کو ہی دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ ہی اتنے ہیں کہ جو ایک ایمان والے کو اس بات کی طرف لے کر کے آتے ہیں کہ ہر صحابی رسول کی عظمت دل میں رکھی جائے اور ان کی جہاں وہ دل کی اندر عقیدت رکھی جائے ان کا احترام رکھا جائے اس سے دبار سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابی کرام سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے اسلام کے کامل ہونے کا ایک ذریعہ ہے جتنے محبت زیادہ ہوگی صحابی کرام سے اہل بیت اتحار سے تو انشاءاللہ اسلام کی محبت بھی ہمارے دل میں بڑھتی چلی جائے گی اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا چلا جائے گا اور قرآن و حدیث کے اندر صحابی کرام کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے اور فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے آپ کے تربیت یافتہ تھے اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی تو وہ افراد جن کی تربیت خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ان کی عظمتوں کے کیا کہنے حضرت امیر معوی رضی اللہ تعالی عنہ اہل قریش سے ہیں اور قریش وہ قبیلہ ہے عرب کے اندر کہ جو معزز ترین قبیلہ ہے اور اس کے معزز ہونے میں ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بڑا خوددار تھا یعنی یہ قبیلہ بڑا خوددار تھا اور بڑا بہادر تھا بڑا نیڈر تھا اور اس کے اندر لیڈر یعنی یہ وہ قبیلہ تھا جو اہل عرب کو لیڈ کیا کرتا تھا اور ایک لیڈر کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اہل قریش کے اندر موجود تھیں اور حضرت امیر معوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نوی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں اور آپ کا نصب نبی پاک علیہ السلام سے مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بڑے رئیس تھے امیر آدمی تھے آپ کے والد صاحب ابو صفیان یہ بھی صحابی رسول ہیں انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور پھر اسلامی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلامی جنگوں میں آپ کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی یعنی اسلام لانے کے بعد آپ نے اسلام کے لیے بھی قربانیہ دی ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں یزید بن ابو صفیان یہ بھی بہت بڑے سپاہ سلار تھے اور حضرت سیدونا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو شام کا دمشق کا گورنر مقرر کیا تھا اور جب جو ہے وہ ان کا ویسال ہو گیا یا یہ شہید ہو گئے تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ عنہ نے وہاں دمشق کا جو ہے وہ گورنر بنایا اور جب حضرت سیدونا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا دور آیا تو دو صوبے اردن اور فلسطین بھی جو ہے وہ آپ کے اس جو ہے وہ گورنری کے اندر شامل کر دیئے گئے یعنی ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی ان پر اتنا اعتماد تھا کہ وہی لکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا کاتبے وہی قرار دیا اور مزید جو ہے ان کو اپنی صوبت اتا فرمائی اس وقت ان کی عمر تھی پچیس سال پچیس سال میں جو ہے وہ بندہ جوان ہوتا ہے اور پھر ان کا جس خاندان سے تعلق تھا اور وہ بھی رئیس خاندان تھا اور اہل مکہ کو لیڈ کیا کرتا تھا تو یہ ساری خصوصیات آپ کے اندر موجود تھیں اور ہمارے پیارے آقا علیہ السلام تو شخصیت شناس تھے اور جو اس شخصیت کا ہر شخص کی تربیت اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق فرمایا کرتے تھے تو یہ سپاہ سالہ عربی تھے بہت بڑے منتظم بھی تھے اور اتنی خوبیوں کے یہ مالک تھے تو پیارے آقا علیہ السلام نے جیسے آپ نے حدیث بیان کی کہ دعائیں بھی دیں اور ان کو امت میں سب سے بڑا حلیم قرار دیا احلم قرار دیا یعنی یہ بردبار ہیں اور غصہ آ بھی جائے تو اس کو پی جاتے ہیں اور یہ چیز آپ کی پوری زندگی کے اندر نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا غصہ فورا نافذ نہیں کیا کرتے تھے اللہ پاک نے آپ کو اتنا تدبر اور اتنی ذہانت عطا فرمائی ہوئی تھی غصے کو ضبط کر لیا کرتے تھے اور آپ کا فرمان ہے کہ اگر جو سامنے والا ہے اس کی اصلاح بات سے ہو سکتی ہے کول سے ہو سکتی ہے تو پھر ہاتھ کی یا تلوار کی حاجت نہیں ہے کیا بات تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہے وہ یہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتے اور جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں بول دیتے ہیں اور پھر پشتاتے ہیں کہ کاش میں وہاں پر یہ الفاظ استعمال نہ کرتا بلکہ لوگ تو اپنے ماں باپ کے سامنے غصے میں آ کر جو ہے وہ اپنی آواز اونچی کر لیتے ہیں اور اسی ذرا جو ہے وہ کہیں جوب کرتے ہیں تو وہاں اپنے باس کے سامنے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جہاں پر گفتگو کرنی نہیں بنتی وہاں پر بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی جب گفتگو آدمی ایک اچھے انداز سے کر سکتا ہے تو پھر غصے اور جلال میں آ کر اور سخت الفاظ استعمال کر کے کیا حاجت ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اندر یہ بڑی خصوصیت تھی کہ یہ بات بڑی نپی طلی کیا کرتے تھے اور اپنے جذبات کو بلکل اپنے قابو میں رکھ کر جو ہے وہ چلا کرتے تھے آپ کا جو دور حکومت ہے نا اس کی مدت تقریباً انیس سال ہے یعنی یہ انیس سال وہ ہے کہ جب آپ جو ہے وہ پورے اسلامی سلطنت کے بادشاہ تھے اور ان کو بادشاہ بنایا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے وہ توریت وغیرہ کے اندر یعنی جو پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کی اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے جو پہلے بادشاہ ہوں گے یعنی تیس سال کے بعد ان کو جو ہے وہ حکومت ملی اور ان کی یعنی یعنی یوں کہ ان کی تعریفیں تو توریت کی اندر بھی موجود ہیں تو برحل ان کی جو دور حکومت ہے وہ انیس سال پر مشتمل ہیں اور مزید اگر جو ہے وہ دیگر دمشق کے اندر جو آپ نے خدمت سرانجام دی اردن میں کی فلسطین کی کی وہ بھی لے لیا جائے تو انہوں نے تقریباً جو ہے سیونٹی ایٹ سال عمر پائی ہے تو یوں دیکھا جائے تو آپ نے جو ہے وہ ایک عرصہ جو ہے وہ یعنی یہ حکومت کرتے ہوئے گزارا ہے تو یوں آپ یوں سمجھیں کہ حکومت کے جو چلانے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اس پر آپ کا ہاتھ تھا یعنی حکومت کس طرح چلانی ہے یہ آپ کو آتا تھا اہلِ عرب جو ہیں وہ ویسے جلدی سے کسی کے تحت آنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ خانہ بودوش ان کی زندگی تھی عمومی طور پر اہلِ عرب کی اور یہ جنگ جو بھی بہت تھے بہادر بھی بہت تھے یہ اہلِ عرب کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ خصوصیات بھی آتی ہیں اچھا غیرت مند بھی بہت تھے اور اپنے قبیلے سے بڑی محبت کیا کرتے تھے کوئی بھی معاملہ ہو جائز ہو یا ناجائز ہو کیونکہ یہ میں اسلام سے پہلی کی بات کر رہا ہوں تو وہ اپنے جو قبیلہ ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ من وجہ جو ہے وہ خصوصیت میں سے بھی آتا ہے لیکن جو ہے وہ اسلام نے اسی جو خصوصیت تھی اس کو مزید بیوٹیفائی کر دیا اور یہ بتا دیا کہ کہاں قبیلے کا ساتھ دینا اور کہاں نہیں دینا یہاں ہمارا قبیلہ ظلم کر رہا ہے وہاں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا اور جہاں یہ مظلوم ہے وہاں اس کے ساتھ آپ نے مکمل طور پر اس کی حمایت کرنی ہے مدد کرنی ہے تو یہ دین اسلام نے ہمیں جو ہے وہ اس خصوصیت کو بڑے اچھے انداز سے حقیقی معنوں میں خصوصیت بنا دیا بعض اگر ایک چیز آدمی کے اندر ہوتی ہے کہ آدمی بہادر ہے اب جو ہے وہ بہادری جو ہے وہ حق کی آواز بلند کرنے میں ہے تو مرحبا اور اگر جو ہے وہ حق کی آواز دبانے میں ہے تو یہ مظموم ہے بھری ہے تو اللہ پاک کے فضل سے دین اسلام نے آہل عرب کی خصوصیت کو مزید بہتر کر دیا اور یہ خصوصیت کے جامعے جو ہیں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ واجبہ سبحان اللہ کیا حضرت امیر معویہ کا تذکرہ کیا ہے ذکر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی آفیت اور سلامتی عطا فرمائے اور یہ اچھے جو انداز ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت پر وحی لکھنے پر کس طرح سے ڈیوٹی لگائی اس پر بھی ایک تفصیلی واقعہ جہاں وہ موجود ہے اور اس سے استاذ صاحب مجھے ایک چیز جہاں وہ لگتی ہے آپ دیکھیں ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ دہائیوں پر محیط ہے عرصہ یعنی ایک زندگی کا بڑا عرصہ ہے آپ کا جو آپ نے حکومت کرتے ہوئے گزارا ہے تو اس سے انسان کی ایک جاہو حشمت کا اندازہ یعنی اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کے میں الفاظ آسان اس کے باعثر ہونے کا اور اس کی شخصیت کے اندر ایک دب دبا ہونے کا اس کی عقل اس کا شعور ان سب چیزوں کا جہاں وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب انداز ہے تو اس میں ایک کتنی بارفتگی ہے اس میں کتنی جہاں وہ دیوانگی ہے کہ حضرت سیرتن امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ ان کے گھر پر تھے تو حضرت امیر محبیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاں وہ آئے اور آپ کے کان پر جہاں وہ کلم جہاں وہ لگا ہوا تھا تو پہلے لکھتے تھے نا کلم سے لکھتے تھے ابھی تو پینسلیں ہیں پوائنٹر ہیں بال پین ہیں اور اس طرح سے وہ ہے تو پہلے وہ کلم سے لکھا کرتے تھے وہ ایک لکڑی کا کلم ہوتا تھا تو اس سے لکھا جاتا تھا مختلف انداز اس کے بارے کلم کی ہوا کرتے تھے تو وہ آپ نے جہاں وہ اپنے کان پر جہاں لگایا ہوا تھا تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جہاں وہ فرمایا کہ یہ کلم کیسا ہے تو عرض کی حضور میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لئے جہاں وہ تیار رکھتا ہوں یعنی یہ میں نے آپ کی خدمت کے لئے جہاں وہ اس کو کان پر لگایا ہوا ہے کہ یہاں آپ جہاں وہ کچھ ارشاد فرمائیں مجھے کوئی خدمت جہاں وہ اس حوالے سے لکھنے کے حوالے سے عطا فرمائیں اور میں فوراں اس کے اوپر جہاں وہ کام خورا کرنے کے لئے میں جہاں وہ حاضر ہوں تیار ہوں تو یہ ایک آپ کی جہاں وہ وارفتگی بھی تھی ایک آپ کی جہاں وہ دیوانگی بھی تھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی لگاؤ بھی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر بلکل جسے ہی بولیں کہ ہماتن جہاں وہ گوش ہو کر آپ بلکل تیار کھڑے ہیں یہاں حضور کا حکم آئے وہاں ہم جہاں وہ اطاعت کرنے والے بنیں تو مجھے اس واقعے سے دو باتیں جہاں وہ مل رہی ہیں میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشن جالیں ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت ہو تو پھر بندہ اس میں جو اپنی ہشتی ہے اور جو اپنی انانیت ہے اور یہ وہ ہے اس کو جہاں وہ مٹا کے اور حضور کا ایک دیوانہ جہاں وہ بند کر کے اپنے آپ کو جہاں پیش کرے ایک یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جہاں وہ آپ کی ہمیں تعلیمات کا پتہ چلتا ہے تو ہمارے سیکھنے کے لئے بات یہ ہے کہ ہم اس میں اپنا لوجک جہاں دینے کی بجائے یا اپنی کوئی بات کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو آپ کی اس تعلیم کو آپ کی اس حکم کو بلکل منو ان ویسے ہی بلکل تسلیم کر کے اس پر عمل کرے دیکھیں حضرت پیارے آقا علیہ السلام کی محبت اور آپ کی اطاعت یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر ایک مسلمان جو ہے کامل مسلمان نہیں ہو سکتا اور جیسے آپ نے حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی بات کی کہ آپ مستعید رہتے تھے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کب حکم اور میں تحریر کرنا شروع کر دوں پیارے آقا علیہ السلام نے کیونکہ یہ لکھنا جانتے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ السلام ان سے جو ہے وہ کتابت کا کام لیا کرتے تھے آپ نے جب جو ہے حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ام المومنین ہیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت امی حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر کاشانے اکتس پر آپ کے گھر مبارک پر تشریف لے گئے ان کا گھر کیا تھا پیارے آقا علیہ السلام کا ہی گھر تھا تو کیا دیکھا کہ وہاں امیر معاویہ بھی ہیں اور حضرت امی حبیبہ ان کے سر پر جو ہے کنگی کر رہی ہے آپ کا یہ منظر بڑا یعنی آپ بہت خوش ہوئے بہن ہے اور بھائی کے سر میں کنگی کر رہی ہے اللہ اکبر تو یہ منظر دیکھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور پوچھا کہ اے امی حبیبہ کیا تمہیں امیر معاویہ سے پیار ہے محبت ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی ہے میں اس سے محبت کیوں نہ کروں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے بہت بڑا عزاز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے امی حبیبہ امیر معاویہ سے تو اللہ اور اس کا رسول بھی محبت فرماتے ہیں یہ اللہ اور رسول جس سے محبت فرمائیں پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا اور جو ہے وہ اسی لیے جو ہے وہ علماء اکرام نے جو ہے ان کے لیے بڑے القبات جو ہے وہ ذکر کیے ہیں اللہ پاک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے بس یہی فرامین یہی توجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سمرہ تھا کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر جو صلاحیتی تھی ان کو مزید بڑھا دیا اور پھر آپ کی صلاحیتوں سے مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا اور ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جنہوں نے آپ سے جو ہے وہ فوائد و سمرات حاصل کی یہاں جیسے آپ نے کہا اللہ رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے یہاں اس لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ کیا خلیل بھائی نے پڑھا ہے اس کو معاویہ سے پیار ہے معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے سبحان اللہ اور ان کو حضور سے کیسا پیار تھا آپ اسی شعر میں ذکر کیا کہتے ہیں کہ تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے تبرکات مصطفیٰ لحد کے واسطے چنے عقید کا چراغ ہے عقید کا چراغ ہے بسیت معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے سبحان اللہ یہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی قبر کے لیے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یہ منتخب کیے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ ساتھ لے کے جاؤں وہ کیا ہے میں چاہوں گا اس کے حوالے سے بھی آپ عمر بھی بیان فرمائیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک ناخن کے کچھ تراشے اور نبی پاک علیہ السلام کے کچھ ہموے مبارک بال مبارک یہ ان کے پاس موجود تھے اور نبی پاک علیہ السلام کا کرتہ بھی ان کے پاس موجود تھا انہوں نے یہ وسیعت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے کرتے سے مجھے کفن دینا اور میری قبر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کے ناخن مبارک رکھ دینا کہ اس کی برکتیں انشاء اللہ العزیز مجھے قبر کے اندر بھی حاصل ہوں گی تو ہمیں تو گویا کہ یہ عقیدہ کے تبرکات سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یہ کس نے دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعلیمات سے بھی دیتا آقا کریم کے مبارک داخل اور بال مبارک اور سبحان اللہ فرمایا کہ یہ میرے اس پہ رکھ کے آنکھوں پہ رکھ کے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سپرد کر دینا تبرکات مصطفیٰ لحد کے باسطے چنے عقید کا چراغ ہے عقید کا چراغ ہے بسیتِ معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے یہ صحابہ کرام علیہ مردوان اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے حضرت عمیر معاویہ سے اور حضرت عمیر معاویہ بھی نبی کریم رعف الرحیم صل اللہ علیہ وسلمہ سے کیسی محبت کرتے ہیں یہ بھی سکھنے کو ملتا ہے سبحان اللہ ملدین جنگل کے ناظرین انشاءاللہ کریم ابھی آپ کی ہم نے خوبیوں کا بھی بیان کرنا ہے کہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں کیا خوبیاں پائی جاتی تھیں ایک زبردست خوبی کا ذکر لکن شورا نے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج والے تھے اسے ایک آسانی کیلئے میں لفظ استعمال کروں حلیم التوا یہ پھڑا مشکل ہے مطلب اس کو آسان اگر بنائیں تو آپ کا مزاج جو تھا وہ ٹھنڈا مزاج تھا یعنی آپ فوراں غصے میں آ جانے والے نہیں تھے اور یہ انداز آج ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما ہے بہت ساری فریسٹریشنز جب جمع ہوتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے وہ ذہنی اعتبار سے بھی پھرہا ڈسٹرب ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے تو اس کی زبان آؤٹ آف کنٹرول جو ہے وہ ہو جاتی ہے ایک چیز جو میں نے ایکسپیئنس کی ہے اس آسان خالد بھائی عمر بھائی غلام اسوہ بھائی ابھی انہی دنوں میں بعض اوقات بندے کا بولنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن اسے بولنا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا مشکرانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن مشکرانہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کیفیت جو انسان کی ہوتی ہیں وہ یوں بولیں بڑی عجیب سے ہوتی ہے کہ میں کچھ کسی سے نہ ہی مینوں لیکن ملنا بھی پڑتا ہے تھوڑی سی بننا اگر مشکت کر لے نا جی تو یہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے جیسے مثال کے دور پر اگر آپ کو کوئی سر میں درد ہے جیسے مثال کے دور پر سر میں درد ہے دانت میں درد ہے کان میں درد ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو آپ کا دانت کا درد تو اللہ کی پناہ ہے اللہ سے آفیت مانگے میں ایسا ہی بتا رہا ہوں جن کے دانت سلامت ہیں اور انہوں کو دانتوں میں کوئی تقریف نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر میں اس طرح مجھے تو لگتا تھا جو کہتا تھا یا معاملہ تال رہا ہے لیکن جو ہے وہ کچھ چیزیں ہوتے ہیں جب ایکسپیڈینس ہوتی ہیں پھر ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے سننے میں ایسا لگتا ہے دانت میں درد ہے تو کھانے میں پرابلم ہوگی بولنے میں کیا مسئلہ ہے بولنے میں کیا مسئلہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دانت درد سے بھر جاتا ہے اللہ بھول بلکل بلکل ایسا ہی ہے اللہ رحمت کے سائے میں رکھے بارت تو تھوڑا سا سر پر اس کو بندہ برداشت کر کے سامنے والے کو اتنی بات اگر بتا دے کہ میں ابھی گفتگو کرنے کی پوزیشن میں جب نہیں ہوں یا بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ اپنی اس جو چرچڑا پن ہے آپ کا آپ اس پر بھی ایک حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کنٹرول کرنے کی طرف آئیں تو اس طرف ہم ان چیزوں کو یعنی جو ہمارے اندر ملے بے اگریشن ہے ہم اس کو جو ہے وہ موڈیفائی کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یہ بلکل ایسا ہے اصل میں جو ہے وہ یہ جو وقت وقت کے ساتھ آدمی کا مزاج بدلتا رہتا ہے اور انسان اگر پہلے سے تیاری کرے تو پھر جو ہے اپنا ذہن بنا لے کہ مجھے جو ہے وہ کو کس وقت میں کیا قدم اٹھانا ہے اپنے جذبات کو کس طرح قابو رکھنا ہے تو پھر ان جذبات کو قابو رکھا جا سکتا ہے تو یہ اس کے لیے کوشش کرنا ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے تو کامیابی مل جائے سبحان اللہ اللہ نصیب فرمائے ذہن بھی بنائیں اور پھر اس پر کوشش بھی فرمائیں اور چیزوں پر ہمیں کنٹرول بھی کرنا چاہئے اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ سلمان وی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کے ہوتے ابنوں کی پیارا ہے ایک کلام کی فرمائش ہے مجساسی بھی امت میں ہو بکا اللہ رحمت کی نظر فرمائے یہ آپ سننا چاہ رہے ہیں کلام ہے مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر اللہ نصیب فرمائے آمین جی سر میں دیجی خان سے بات کر رہا ہوں مزید جنہ کے حوالے سے تو میں ناعت سمی تھی سرکار یہ نام تمہارا سب نام سے ہے یہ پیارا اور دوسرا دعا کرانی تھی کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے اللہ کی کرم سے محمد پاک کے صدقے رزق میں تنگی کا سبب بنا ہوئے دعا کروا گئے آمین اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے اضافہ بھی فرمائے برکت بھی عطا فرمائے اضافہ کی دعا بھی مانگنی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن برکت کی دعا ساتھ میں ضرور مانگنی چاہیے بعض وقت اضافہ ہو جاتا ہے لیکن افاقہ نہیں ہوتا حالد بھئی بات ہے آکھیں چلتے ہیں جی مرے نام حفیظ اللہ ہے جی میں زلہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں یہ سر نات کی فرمائش ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں واہ سبحان اللہ جی نات خواہی اسلام بھئی سے ارض ہے کلام سنا دیجئے بلالو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں مرحبا اللہ برکت دے آپ کو سوال ہے جی حاجی شاہر بدنی صاحب سے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت یہ بچوں کے دل میں کیسے اس کی اہمیت پیدا کی جائے اپنے بچوں کو بھی صحابہ اکرام کے واقعات سنانے چاہیے ان کے خصوصیات کا ذکر کرنا چاہیے وہ واقعہ جو بالخصوص پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تھے محبت تھی پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کی جائے کیونکہ بچے جو ہیں وہ حکایات واقعات سننے کی طرف توجہ دیتے ہیں تو اگر ان سے بچوں کو ان واقعات سے اگاہ کیا جائے اور پھر ان واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق ان کو بتایا جائے اس سے ان کے دل میں جو ہے محبت صحابہ میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ محبت صحابہ میں اضافہ انشاءاللہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کام آئے گا انشاءاللہ ہر صحابی یہ نبی جنتی یہ بھی بچوں کو سکھائیں یہ نعرہ بچوں کی زبان پر ہونا چاہیے اور الحمدللہ مدنی چینل نے یہ نعرہ بچے بچے کی زبان پر جاری کیا ہے مرحبا ان کا کہنا ہے کہ جی اویس بھائی ہیں فرام تو لکھا ہوا ہے لیکن فرام کہاں ہے یہ لکھا ہوا نہیں ہے بارالکلام ان کو سننا ہے میرا دل اور میری جان مدینے والے واہ مرحبا اللہ برکت دے آپ کو حضرت میرے معاویہ کے منکبر سٹوڈیو کلام یہ بھی سنائیں اسید بھائی ہیں اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں جی بلکل سنائیں گے آج عشق میرے ناد سنائیں تو عجب کیا مرحبا شاکر بھائی کا میسیج ہے ملیر سے اللہ برکت دے آپ کو اشفاق بھائی کی آواز میں ان کو کلام سننا ہے اللہ آپ کو برکت دے جی ان کی محق دل کے گنچے کھلا دیئے ہیں رضا بھائی ہیں قصور سے ان کو کلام سننا ہے تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے ایک کلام سنیں جن پور سے میسیج ہے ٹھیک ہے جی ناد خان اس لئے بھائی سے عرض ہے علف رے اور زواد عرض یہ ویسے عین سے ہوتا ہے عین رے اور زواد کلام سننا ہے جن کو حشر میں خود کو جو دیکھوں گا ٹھیک ہے جی کاش دشت تیبہ میں میں بھٹک کے مر جاتا اللہ اکبر گجرہ والے سے میسیج ہے کلام سننا ہے ان کو مرحبا اللہ برکتہ فرمائے بعض دشت کہتے ہیں سہرہ کو سہرہ میں ایک وحشت ہوتی ہے مجھے یاد ہے خالد بھئی میں نے تھر کے شایر دو یا تین سفر کی ہیں یہ دیزٹ ہمارا پاکستان کا بڑا مشہور سہرہ ہے تھر بھی ہے چولستان بھی میں نے سفر کیا ہے دیزٹ شہرہ کا ایک دفعہ تو چولستان بھی تو ایک یادگار ہے وہ بھی بڑی یاد ہے حاجی رکن شورہ کی بلا حاجی اسلام صاحب کے ہمراہ اور بارال یہ بھی ایک ہوئے داد ہے بڑی لمبی بارال میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا دشت سے جو آیا ذہن میں کہ سہرہ میں رات کے وقت ایک عجیب بحشت ہوتی ہے اور ساتھ میں اگر گیڑڑ بھی شور مچا رہے ہوں وہ اس کا ایک اور بلکل سناٹا خالد بھائی دہشتناک صورت ہو جاتی ہوگی جی دہشتناک صورت ہو جاتی ہوگی دہشتناک بلکل دہشت اور مجھے یاد ہے میں نے یہ ریکارڈ بھی کروائی یہ بات میں لگا کہ سہرہ کی کیا ایک وحشت اور دہشت ہوتی ہے یہ میں اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں اچھا حالانکہ ہمارے ساتھ تو پوری ہم ایک گاڑی تھی جہاں وہ کوسٹر تھی اس میں ہم سفر کر رہے تھے لیکن سہرہ کی جو جہشت ہے بالخصوص دہات کے وقت میں یہ محسوس ہو رہی تھی لیکن قربان جائیں خطہ عرب کے بیعابان پر اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستے میں آنے والے جو دشت و بیعابان ہیں اور جو پہاڑوں کو حسار ہیں ان پر قربان جائیں وہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا خالد بیسی آپ یہی وہ پہاڑ ہیں جنہوں نے پیارے آقا کی زیارت کی ہوگی یہی وہ سہرہ ہیں جہاں سے صحابہ اکرام جو آپ گزرے ہوں گے اللہ اکبر تو سہرہ تو سہرہ ہی ہوتا ہے لیکن جب نسبت بدل جائے تو پھر بات بھی کیا ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے سبحان اللہ مبارلہ جی دشت تیبہ کی کیا ہی بات ہے سبحان اللہ تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام سبحان اللہ خار بھی تو مدینہ کا ہے نور برساتے پہاڑوں کی کتاروں کو سلام سبحان اللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں کلام سنا دیں صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا مرحبا یوسف نقشبندی صاحب ہیں جی ان کو کلام سننا ہے وہ سوئے اللہ علیہ دار پھرتے ہیں اللہ برکت دے آپ کو بہت شکریہ حضور آپ کے میسیج کے لئے بھی کچھ کلام شامل کریں غلام اصلا بھئی پھر آگے چلتے ہیں صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ صلو اللہ کاش دشتے ترباہ میں میں بھٹ کے مر جاتا کاش دشتے ترباہ میں میں بھٹ کے مر جاتا پھر بقی غر قد میں دفن کو کوئی کر جاتا پھر بقی غر قد میں دفن کو کوئی کر جاتا کاش جانی بے تیبا آگا یوں آگر جاتا کاش جانی بے تیبا آگا یوں آگر جاتا چاک چاک میں لے کر چاک چاک میں لے کر چاک چاک میں لے کر سینوں جگر جاتا کاش دشتے ترباہ میں میں بھٹ کے مر جاتا یا نبی رحمت یہ میرے دیل کی حسرس ہے یا نبی رحمت یہ میرے دیل کی حسرس ہے خاک بل کے تیبا کی کاش میں بکھر جاتا کاش دشتے ترباہ میں میں بھٹ کے مر جاتا بھولا لو پھر مجھے اے شاہ کے باہروں پر مدینے میں میں پھر پھوتا ہوا آوں تیرے در پر مدینے میں بھولا لو ہم غریبوں کو بھولا لو یا رسول اللہ بھولا لو ہم غریبوں کو بھولا لو یا رسول اللہ تاپاہ شہدی روشہ پر فاتمہ حیدر مدینے میں میرا تیر اور میری جان مدینے مردینے والے تجھ پہ سوچانے سے پور پانے مردینے والے تجھ پہ سوچانے سے پور پانے مردینے والے سبز گم پتے کی فضاوں میں بولا لو سبز گم پتے کی فضاوں میں بولا لو تیرا فر ہے پریشان مردینے والے تیرا آسی ہے پریشان مردینے والے پھر تمنا اے زیارت پھر تمنا اے زیارت پھر تمنا اے زیارت پھر تمنا اے زیارت مردینے والے وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس گڑی کا آنکھوں میں جسمیں اس گڑی کا آنکھوں میں جسمیں مانگتی تاجتاری پھرتے ہیں مانگتی تاجتاری پھرتے ہیں اور جانے گے جانے کیا نظر آئے جانے گے چانے کیا نظر آئے کیوں عدو کر دہار پھرتے ہیں کیوں عدو کر دہار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں مرحبا مرحبا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو منقوت سوڈیو کرام یہ بھی سننے کی فرمائش تھی آئیے پوری کیے دیتا ہے یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ قاتب وگی صحابی نبی وہ جنتی میرے معاویہ مسلم و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ مسلم و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ وہ جس سے روٹ جائے تو رسول اس سے روٹ جائے نبی سے اس طرح کی ہے قرابتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار گے گناہ بخشوائے گی شفاعتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ کہا ہے آدل و زکا مہدسین نے انہیں کہا ہے آدل و زکا مہدسین نے انہیں حدیث میں نے مستند روایتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ یہ گوھرِ غیات گئے یہ توشہِ نجات گئے یہ گوھرِ غیات گئے یہ توشہِ نجات گئے دلِ فرید کو ملی مغبتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ مطالب و سہوت ہے فضیلتِ معاویہ آیا ہے شمس کی طرح سرامتِ معاویہ یہ محافلہ زکار سرامتِ apar فضیلتِ معاویہ خالب بھئی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے والوں میں اور کون کون آتا ہے کچھ اس کا بھی بیان فرمائے کون ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرے کیونکہ جن سے رسول محبت کریں تو مومنوں کو تو چاہیے کہ پھر اس سے محبت کریں اور مومن یہی شان دکھاتے آئے ہیں اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا انداز رہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کسی کے بارے میں فرماتے کہ مجھے اس سے پیار ہے آج دیکھیں کہ عہد کیا ہے مٹی کا ہی ایک زخیرہ ہے سمجھیں اور ہر خاص و عام جو اپنے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ گو ہے وہ جبل عہد سے محبت کرتا ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو مومنوں کے دل میں جبل عہد کی محبت داخل ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ یہ خود اپنے اخلاق کے حوالے سے اپنے کھردار کے حوالے سے جس طرح گفتگو ہوئی تو روشنیاں پکھیرنے والے اور خوشبویں لٹانے والے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی زبردست روایت بیان کی گئی جب آپ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے ہوئے تھے اور چارپائی پر آرام فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے دیکھا کہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بال سوار رہی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو معاویہ ہیں میرے بھائی ہیں نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما انہیں لگے کیا آپ ان سے محبت کرتی ہیں تو انہوں نے کہا جی میں معاویہ سے محبت کرتی ہوں حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے محبت رکھو میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر فرمایا کہ بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے پھر ارشاد فرمایا کہ اور جبریل و میکائل بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے ارشاد فرمایا ام حبیبہ بے شک اللہ عزوجل جبریل و میکائل سے بھی بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے اب جس سے اتنے بلند و بالا ہستیاں آسمان کے فرشتے محبت کر رہے ہوں ان فرشتوں کا خالق و مالک محبت کرے ان فرشتوں کو جن کے لیے رب العالمين جللہ وآلہ نے مقرر فرمایا ہے جن کے امور کی نگہداشت کے لیے گویا ہے جن کے امور کی انجامدہی کے لیے رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے وہ فرشتے محبت کریں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں تو جو جو ان روایتوں کو سنتا ہے پھر حضور فرمانے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی محبت کرو کتنی وسط دی گئی اس محبت میں کہ فرمایا کہ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو معابیہ سے محبت کرتا ہے کیا بات ہے یہ سبحان اللہ شیر بند آئی گا یوں سمجھے کہ قرب یافتہ ہیں جو قرب سب مل کر بھی زور لگا لے کہ ہمیں نصیب ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو نصیب ہو گیا اور ایسا نصیب ہوا کہ خود حضور فرمارہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں کیا بات ہے یہ سبحان اللہ کیا خوب بات کہی شیر بندہ ہے یہاں پہ معاویہ کی پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ کی پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے گناہ بخشوائے گی گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے ان کی اگر خوبیوں کی بات کی جائے ان کی صفات کی بات کی جائے تو ایک تو جس طرح آپ نے اس کا بڑا واضح بیان فرمایا ہے بڑے اچھی انداز میں کہ آپ ٹھنڈے مزاج والے تھے بردبار تھے حلیم اتبا تھے اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے آپ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار فضیلتیں اور برکتیں اور صلاحیتیں عطا فرمائی تھی آپ بہت زیادہ شجاہ اور نیڈر تھے بہادر تھے اور جب سیدونا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور تھا اور منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا جو ہے وہ اعلان ہوا تو حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کی خدمات بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لشکر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کارہائے نمائن سر انجام دیئے پھر جب حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے کئی فتوحات کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا بالخصوص رومی سلطنت کے ساتھ جن لشکروں نے جو ہے وہ جنگ کی اس میں آپ شریک تھے کساریہ ایک علاقہ تھا بہت بڑا شہر تھا تو اس کو وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کا جو سردار ہے وہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا اور حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اللہ پاک نے آپ کو شجاعت بھی عطا فرمائی تھی تو آپ کی شجاعت کا اثر لشکر پر بھی ہوا اور الحمدللہ کا ساریہ شہر بھی فتح ہو گیا مزید بھی کئی شہر فتح ہوئے اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اس میں بھی بھرپور حصہ لیا اور کئی علاقے فتح ہوئے اور بحری جہاد تھا بحری جہاد میں بھی آپ کی شرکت ہوئی اور پھر جب آپ کا اپنا دور آیا یہ دور جو ہے اس پر میں کوئی تھوڑی سی تفصیلی روشنی ڈالوں گا کہ آپ کے دور کے اندر یعنی آپ کا دور تقریباً انیس سال پر محیط ہے یعنی بالخصوص آپ کے دور حکومت کا اور اس میں آپ نے دو تین جو ہے بڑے بڑے کارہائیں نمائیں اس حوالے سے جو ہے وہ جو ہے آپ نے انجام دیئے کہ عرب کے اندر جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ جو ہے وہ قبائلی ایک سسٹم ہے اور جو ہے وہ وہ لوگ خانہ پر دوشت تھے تو یہ کسی کے اندر جلدی آتے نہیں تھے تو حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک کو اپنے اندر کیا اندر کس طرح کیا میں اس کو مزید وضاحت کروں گا اور ان کو بلکہ جو ہے وہ ایک نکٹے پر جمع کیا کہ یہ ہم نے جو ہے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنا ہے اور جتنی بغاوتیں تھی نا سب کا کلا کما کیا آپ کا دور اگر ہم تاریخ کے تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا دور ہے انیس سال ایک بڑا عرصہ ہے ایسی بات ہے اس دور کے اندر ایک دو واقعات کے علاوہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ امن قائم ہوا واہ اچھا جب جو ہے وہ ملک کے اندر امن قائم ہوتا ہے نا تو پھر اس میں سے کئی چیزیں جو ہے وہ ترقی کرتی ہیں جی علم کو بھی ترقی ملتی ہے جی واہ اور حکومت کی مالیات کو بھی ترقی ملتی ہے معاشیات جی معاشیات اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو بھی سکون آسل ہوتا ہے جی اور لوگ بھی جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ خوشحالی اور اتمنان اور سکون آتا ہے تو یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس میں آپ کی شجاعت اور بہادری کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے کیونکہ آپ بہت زیادہ حلیم تھے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ مدبر بھی تھے یعنی آپ نے جیسے آپ نے ترجمہ کیا کہ تھنڈے مزاج کے تھے تو میں سوچ رہا تھا آپ تھنڈے مزاج کے ضرور تھے لیکن آپ بات تدبیر تھے آپ یعنی یہاں پر تلوار اٹھانے کی باری آتی تھی تو آپ پھر جو ہے وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ سلطنت اسلام جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی جب ہم افریقہ کی جانب دیکھتے ہیں تو ترابلس اور الجزائر فتح ہوا یہ شمالی علاقہ ہے اور جب ہم جو ہے وہ یہ افریقہ بڑے آزم کا جنوبی علاقہ دیکھتے ہیں تو سودان فتح ہوا اور اگر ہم شام کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو رومی سلطنت کے کئی بڑے بڑے شہر اماریا کساریا اور یہ جو ہیں فتح ہوئے اور جو بحری جو فوج تھی آپ نے بحری فوج کو مزید رقی دی ویسے جو ہے بحری فوج جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ جہاز سلطنت میں موجود تھے لیکن آپ نے اس بحری فوج کو ترقی دی اور قبرس کا جو جزیرہ ہے یا آپ کیا کہیں علاقہ ہے وہ فتح ہو گیا اور جب ہم اس طرف آتے ہیں ہمارے سندھ کی جانب تو سندھ پر بھی سندھ کا ابتدائی حصہ ہے یہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ کے دور میں فتح ہوا اور سجستان کا علاقہ ہے ایران کا اس طرف حصہ جس کی سرحت پاکستان کے ساتھ لگتی ہے یہ حصہ بھی فتح ہوا ہے یعنی آپ اسلامی سلطنت کے چاروں جانب آپ نظر دھڑا کر دیکھیں امیر معاوی رضی اللہ تعالی کی شجاعت اور بہادری کا اثر فوج پر بھی ہوا اور اسلامی سلطنت وسیع و کیا خوب فرماتے ہیں وہ نجم برج رشد ہیں وہ حادی رہے امم وہ نجم برج رشد ہیں وہ حادی رہے ارم فلاح دو جہاں بنی فلاح دو جہاں بنی قیادت معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شجاہ بھی تھے بہادر بھی تھے اچھا یہ شجاہ اور بہادری کو اگر ہم اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں تو کہاں کہاں اس کا مظہر ہونا چاہیے کہاں کہاں اس کو ظاہر ہونا چاہیے بہادری کو شجاعت کو دیکھیں ایک تو بہادری یہ ہے کہ آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ حمد اور قوت سے وہ کام بدرجہ اکمال تک کرنے کی کوشش کرے یہ بھی بہادری ہوتی ہے کہ آدمی جس محکمے کے اندر جس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو وہ فعال ہو کر کام کر لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں کہ شعبے ہم بھی دیکھتے ہیں اور چلانا چلاتے تو امیر اعلی سنت ہیں شعبوں کے اندر کچھ لوگ فعال ہوتے ہیں کچھ درمیانے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سست ہوتے ہیں اور جو درمیانے ہوتے ہیں وہ کسی شعبے کی ترقی کے اندر کوئی بڑا کردار ادار نہیں کرتے وہ لوگ جو بہادور شجا اور فارور چلنے والے ہوتے ہیں اور قواعد و ضعبت میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے کہنے دیجئے وہ اس شعبے کے جھومر ہوتے ہیں اور اس شعبے کی جو ہے وہ جان ہوتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے وہ اگر ہم جس بھی شعبے کے اندر ہیں جس فیلڈ کے اندر ہیں اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اگر اس میں وہ آدمی حمد دکھائے سستی کو دور کرے چستی دکھائے تو رب کی رحمت سے کافی کچھ فوائد خود بھی حاصل ہوں گے اور اس کی ذات سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کچھ لوگ چونوں سے ڈرتے ہیں کچھ بلی کی میوں سے ڈر جاتے ہیں کتوں کے بھوکر سے بھی ڈر جاتے ہیں اور نکلے کتوں بھی اور چونوں سے ہم ڈرتے رہیں گے زندگی کیسے گزاریں گے ہمارے جو ہے وہ عزیز تھے تو وہ ایک دفعہ ہمارے گھر آگئے اور چوہ بھی ہمارے گھر آگیا اور جیسے ہی انہوں نے چوہ دیکھا تو بھاگ کر وہ چار پائی اس کو پر چڑڑ گئے تو یعنی وہ اتنا ڈر تھا بلکہ چوہ اگر آ جاتے ہیں تو اس کا علاج کرنا چاہیے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو دوائی کھیلا دی جائے دوسرا علاج یہ بھی ہے کہ کوئی ایسی سٹک ہمارے پاس ہمارے پاس تھا ہم گرانڈ فلو میں رہتے تھے ابھی بھی ہیں لیکن اب ہم نے مکان تبدیل کر لیا تو اس میں چوہوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک کام تھا تو ہم نے لوہے کا ڈنڈا رکھا ہوا تھا جب کبھی چوہ آتا تھا تو اس لوہے کے ڈنڈے کے ساتھ اس کا کام تمام کرتے تھے تو میرے بچے چھوٹے ان کو بھی اتنی در ان کا خوف دور ہو گیا تھا کہ وہ خود یہ تین سال کا بچہ وہ اس ڈنڈے کو پکڑ کر اس کے پیچھے باگ پڑ جاتا تھا تو یہ ہے بچوں کی اندر بھی خوف دور کرنا چاہیئے ورنہ زندگی کیسے گزاریں گے تو آدمی جو ہے وہ کچھ اقدامات ہیں جو آدمی کو خود کرنے ہوں گے اور رب کی رحمت سے یہ ہماری زندگی کے اندر بہتری لائیں درست فرما میں یہاں ایک اور بات بھی کہنے چاہوں گا خالد بھئی اور وہ یہ ہے عمر بھئی والدین کا بڑا کردار بنتا ہے بچوں کو بہادر بنانے میں یا ڈرپوک بنانے میں جب آپ بھی تمہارے بھو آ جائیں گے تو آپ بچارے باپ کو بھوت بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس پر وہ غور فرما لیں تو بہرحال نہ ماں نہ اس کی پھوپی نہ بچے کی دادی اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں عموماً یہی طبقہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے یہ آجائے وہ ہو جائے یوں ہو جائے گا اب اس یوں کریں گے تو بچے کے دل میں کیا ہے یہ در بیٹھ جائے گا ایک بات اور دوسری بات آپ شاؤٹنگ کر رہے ہیں بچے پر چلا رہے ہیں تو آپ کے بچے میں خوف اور در بیٹھ جائے گا اور پھر یہ زندگی کے بہت سارے معاملات میں جہاں پر اس کو سٹیٹ فورڈ آنا چاہی وہاں یہ نہیں آسکے گا ڈرتا ہی رہے گا اس ڈر کو دور بھگانے میں والدین کا بھی کردار بنتا ہے خالد بھئی عمر میں چاہوں گا میں اس حوالے سے یہ ایک بات ایٹ کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات والدین کیا نہیں ہیں کام اس کے سپورڈ نہیں کرتے ہیں تو اس بچے کے اندر معاملات کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں پاتی ہے اگر اس بچے کو کبھی اسپطال جانا پڑتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے پھر کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے کہاں انتقال ہو گیا والی صاحب پہنچ بی باڈی ریلیز کروانی ہے ان کو لے کر چل نا تو انہوں نے یہ جواب دیا اسلامی بھائی نے کہ آپ اوپر جائیں آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں ہمارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم جائیں اور ڈاکٹر سے جا کر بات کر سکیں اور یہ سارے معاملات کو ہینڈل کر سکیں تو ایسا بھی بہت اوقات ہوتا ہے کہ ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کر نا اور کس طریقے سے نہیں کر نا اگر والدین چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو حکم دیں گے کہ بیٹا آپ جائیں یہ کام کر کے آئیں تو اس طرح بچوں کے اندر حوصلہ بھی پیدا ہوگا اور معاشرے کے اندر جینے کا ان کو سلی بیٹھ بیٹھ جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزار شروع کرتا پھر آپ اندھیرے میں بیجیں بیٹے طرح یہ لیا تو وہ کہے گا کہ کوئی اور بیجیں کچھ آ جائے گا اپنے سائز سائز وہ ڈر رہا ہوگا اور اس طرح کی چیزیں ہم معاشرے بہت زیادہ ہوتی چلے جاتی ہے کہانیاں بھی ہوتی مختلف قسم میری بہا ان کے بعد کٹ گئی کہ ہمارے بچپن کہا سر کٹا آگیا سر کٹا آگیا میرا ذہن بن گیا تھا بچپن میں کہ سر کٹا بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو سر کٹا کوئی چیز نہیں ہے ایسی ہی وہ اپنے کہانی کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہیں اور ایسی کہانیاں پڑھنی بھی نہیں چاہیئے کہ مجھے تو جو چیز آتی تھی میں پڑھنا شروع کر دیتا تھا وہ اتنا زیادہ شعور نہیں تھا تو اس سے کیا ہے کہ سر کٹے آگیا دلوں تو سر کٹ ہی آجاتا آدمی تنہائی میں نکلنے کی کوشش نہیں کرتا ایک اور میں اس بات سے کروں گا نیڈر ہونے کے حوالے مجھے حدیث پاک بات کر رہے تو مجھے یاد آگئی کہ پیار یاقا علیہ نے اشارت فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو ہماری طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہو جاتا ہے تو اب بہادر ہوں نہیں ہوں تو اس وقت ہماری بہادری جاگ جاتی ہے اور جو اگر ہمارا کوئی ماتحت ہے تو اس پر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور اگر ہم سے بڑا ہے تو ہاتھ سے کام نہیں چلتا پھر ہم زبان سے کام چلاتے ہیں تو یہ کوئی بہادری ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہو گیا اور غصہ آگیا اور آدمی جو ہے وہ اپنے ماتحت پر ہاتھ اٹھا دے ماتحت پر اور جس پر ہاتھ اٹھ سکتا ہے اس کو تھپڑ لگا دے اور یہ کوئی بہادری ہے کہ آدمی کوئی تکلیف پہنچے تو بڑے کو کچھ کر نہیں سکتا تو گالیاں دینا شروع کر دے اور اپنی ہی زبان کو گندہ کر دے تو یہ بہادری یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس کا بھی مقابلہ کرے جو شخص جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ کیسا بہادر ہے وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہوگا لیکن وہ حقیقی معنی میں بہادر نہیں ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اللہ پاک ہوگیں یہ بہادری بھی جو ہے وہ آتا فرما سلمان آمین آمین محبہ بلی اچھی بات یہ خالی سلمان یہاں پر امیر سنت دامت برکاتہ ملائی بھرکاتہ بھرکاتہ کرنا چاہوں گا سیدہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھوت پریت اور تشکیرہ چل رہا ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ کس طرح زبردست اور جنگ جو آدمی تھے نیڈر آدمی تھے اور کام کیا کرتے تھے میدان میں آئے تو پتہ چلے کہ مرد میدان ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ نے کہ ساری جب فتح ہونے جا رہا تھا اس طرح ساتھ تذکرہ فرمایا تو چند نصیحتیں ارشاد فرمائی یہ خط بھیجا تھا آپ کو اور اس خط میں آپ دیکھیں کہ نصیحت کس طرح کرنی چاہیے اور اگر ہم اپنی بچوں کی تربیت بھی بہادری کے اعتبار سے اس کونسپ کو لے کر کریں کہ بہادر ہیں اگر ہم اگر ہمارا سینہ کسی پر چوڑا ہونا چاہیے تو وہ کون سی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو مومن کے اچھے کاموں میں اس کی مددگار ہے جو برائیوں سے اس سے مدد طلب کرتے ہوئے مقابلے کے لیے اس علاقے کی طرف جاؤ اور سات وظیفہ بھی تعلیم فرما رہے ہیں اور رشاد فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہو کیونکہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اسی پر ہمارا بھروسہ اور وہی ہماری میدوں کا مرکز ہے وہی ہمارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے پھر کہا کہ جس طرح مکتوب میں لکھا گیا تھا اس کی گائیڈنس کے مطابق آگے لشک کوشی فرمائی اور سارا معاملہ یہ ہوا کہ ساری یہ فتح کیا یہاں پر دیکھیں رب العالمین جلللللللللل بارگاہ سے مدد مانگنے کا بھی کہا جا رہا ہے سلام آپ مانس بنا رہ ہوتے ہیں بٹا یہ بچا کے رکھ لو اتنا جوڑ کے رکھ لو یہ اس لیے کام آئے گا یہ ویسے کام آئے گا ایون کہ کسی کے جنازے میں بھی جانے کی ترغیب دیں گے تو اس لیے دیں گے بھائی جاؤ جاؤ گے تو وہ ہمارے جنازے میں بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے فی سبیل اللہ کو ہی کام کرنے کے لیے بھی بندہ ترغیب دلائے صرف مسجد کی تعمیر میں ہی فی سبیل اللہ حصہ نہیں لیا جاتا اور بھی بہت سارے کام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ حصہ لیتا ہے جنازہ پڑھے آیادت کرے کسی بیمار کے پاس آ رہا ہے کبھی دعوت کر رہا ہے اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کوئی اچھے امور اور خاص کر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا جب ہم نے رکھ دی پیشن حظر اس کو پیشن حظر رکھنا ہے کاش بیٹے کو سمجھاتے ہوئے باپ کو بھی دہن میں رہے کہ میں نے بھی یہ پیشن حظر رکھنا ہے اپنے بچے کو اخلاق و کردار سکھا رہے ہیں کیوں سکھا رہے ہیں اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ یہ با کردار مسلمان بنے اللہ تعالیٰ راضی ہو میں اپنے بچے کی تربیت دین اسلام کے مطابق کر کے جاؤں اللہ تعالیٰ راضی ہو یہ ساری نیتیں ہمارے پیشن حظر رہیں گی تو انشاءاللہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ملے گی مرحبا ماشاءاللہ آج دی کیسی تھی حضرت امیر معاویہ کی کچھ اس بارے میں بھی ارشاد فرمائے حضرت سیدنا سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر یہ کروں گا سلمان بھائی دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی عہدہ ملتا ہے اس کو کوئی اسکیل مل جاتا ہے اس کے پاس کوئی یوں کہہ لیں کہ وہ پہلے سے کے مقابلے میں اس کو بڑی اس کی سیٹ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے رویے میں انسان کے مزاج میں تبدیلی کچھ نہ کچھ آ جاتی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بھی ہم نے سنا جیسے کہ استاذ صاحب نے فرمایا کہ تقریباً انیس سال آپ حکمران رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھا جائے آپ کے بارے میں تو آپ کے بھائی وہ بھی حکمران ہیں اور آپ کے والد صاحب وہ بھی حکمران ہیں انہوں نے بھی شام کی اور اپنے جو مخصوص علاقے تھے ان کی گورنر نہیں کیا ہے وہ بھی گورنر رہے ہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ کی طبیعت کے اندر نہایت آجزی اور انکساری تھی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دو صحابے کرام کے پاس تشریف لائے وہ کون؟ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان دو کے پاس جب تشریف لائے تو یہ دونوں حضرات تشریف بیٹھے ہوئے تھے اب ان دو میں سے ایک صاحب تو ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہو گئے لیکن دوسرے صاحبی رسول کسی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے تو آپ نے اشارت فرمایا کہ تشریف رکھیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو آپ نے اپنی تعظیم کو پسند نہ کیا اور فرمایا کہ بیٹھے رہو یہاں یہ حدیث پاک کے تحت میں یہ کفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہاں جو آپ نے فرمایا وہ اس کا مطلب تھا کہ آپ اپنی تعظیم سے منع کر رہے تھے آجزی اور ان کے ساری کے طور پر ورنہ علماء اکرام نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کے استاذ صاحب ہوں آپ کے والد صاحب ہوں یا آپ کے پیر صاحب ہوں کوئی دینی مذہبی شخصیت ہے اگر وہ آپ کے پاس تشریف لاتی ہیں تو آپ ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہو سکتے ہیں بلکہ آپ احادیث کا مفہوم دیکھیں تو خود نبی پاک علیہ السلام جب حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر پر تشریف وے کر جاتے تو وہ بھی اپنے پیارے پیارے بابا جان کے استقبال میں کھڑی ہوتی اور خود نبی پاک علیہ السلام نے بقاعدہ لوگوں کو ترغیب دی ایک قوم تھی ان کو ترغیب دی کہ اپنے سردار کی تعظیم میں کھڑے ہوں تو آپ کا حلم اور آپ کی آجزی آپ کی انکساری یہ بھی عظیم و شان تھی حلم اور بردباری کے مطالق ہم نے سمات فرمائی ہے استاذ صاحب نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے میں یہاں ایک اور بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کا اس نے اخلاق کیسا ہے ایک شخص نے آپ کے سامنے آ کر اگر آپ کی طبیعت کے آپ کے مزاج یہ خلاف بات کی آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے اسے معاف فرما دیا جب وہ شخص چلا گیا نا تو وہاں موجود حاضرین نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو حضرت آپ بدلہ لے سکتے تھے آپ امیر ہیں آپ حاکم بقت ہیں آپ شانشاہ ہیں اگر آپ چاہتے آپ کے پاس پاور بھی ہے طاقت بھی ہے آثورٹی بھی آپ بدلہ لے سکتے تھے آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا تو آپ نے کیا خوبصورت جملہ اشارت فرمایا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری رعایہ میں سے کسی شخص کی کمزوری کی وجہ سے میرے حلم اور میری بردباری میں کسی قسم کی کمی واقع اللہ اکبر کبیرہ ایسے حلیم تھے اور ایسے بردبار تھے اللہ اکبر کبیرہ درست فرمایا اللہ پاک ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور یہاں امیر سنت کے ارشادات بھی موجود ہیں آپ کی رہنمائی بھی ہے گائیڈنس بھی ہے میدین چینل کے دیگر پروگرامز میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور یہ بات ہوئی ہے کہ کہانیاں نیاز کا موقع ہے کر رہے ہیں احتمام کر رہے ہیں تو کہانیاں اس میں جہاں وہ پڑی جا رہی ہیں دس بی بیاں کہانیاں پٹھ رہی ہیں اب تو ویسے یہ تقریباً ناپیدی ہو گیا ہے بہت کم ہوگی بہت سارے بالخصوص عورتوں کے اندر یہ چیز ہے یعنی مختلف کہانی ہوگی نا دس بی بیوں کی کہانی تو بی بی آسچ ترہ ترہ کی باتیں ہیں کہ دس بی بیوں کی کہانی ہے تو وہ پھر جو لڈو بنیں گے نا وہی رجب میں ہی سب سب کچھ ہوتا ہے کہ وہ لڈو خبردار باہر جائے وہ پردے میں رکھنے ہیں اور جو عورتیں گھر میں آئیں ہیں انہوں نے ہی کھانے ہیں تو وہ بچوں کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے یعنی ایسی کنڈیشن جو اسلام نے نہیں لگائی سلمان بھائی وہ ہم لوگوں نے بنا لیا تو یہ کہانیاں بڑھنے کے بجاتے سورہ یاسین کی تلاوت کریں عورت امیر معاویہ آزت امام جعفر صادق اور جو دیگر بزرگان دین ہیں ان کو اسحالی ثواب کریں اور سورہ یاسین کی تلاوت کتری فضلتے ہیں اس کی اسے قرآن کا دل کہا گیا ہے دس ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے تو یہ سورہ یاسین کا مطالعہ کرن دس بی بیوں وہ اس کا کیا ثواب ملے گا جھوٹی کانیاں علماء نے لکھا یہ جھوٹی کانیاں اس کی جگہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے فیکاش ہمارے معاشرے کے اندر یہ تبدیلی آ جائے اور ہم اسحالی ثواب بھی کریں ان کی زندگیوں پر عمل بھی کریں اور لڈو کو بھی باہر جانے دیں سارے اس سے مستحفیت ہو جائے ہم یہ خیار رکھنا چاہیے چلے جی بارت بڑی پیاری بات تلاوت قرآن کرنے کا معمول ہونا چاہیے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہے تو قرآن کریم ہے اس کو کھولنا بھی ہے پڑنا بھی ہے بچے پڑھ رہے ہیں بچے بھی پڑھیں گے بڑوں کو بھی کیا کرنا ہے پڑھنے سے خلاصی ہے یا ان کو پڑھنے کی دورت نہیں ایسا نہیں ہے تو قرآن کریم بھی پڑھیں اور نیاز کا احتمام بھی کریں اور جو اچھے انداز بتایا جا رہے ہیں مجرگوں کے حسن اخلاق کے حوالے سے وہ بھی اپنا ہے اور یہاں جو عمر بھائی جہاں وہ چلتے چلتے بات کہے گئے کہ خلاف مزاج بات ہوئی ہو اور پھر آپ نے اس پر درگزر کر دیا تو ہمارے خلاف مزاج بھی بات ہو تو اس کو بھی درگزر کرنے کا ذن بنائیں لیکن میں یہاں ایک اور پہلو پر بھی آنا چاہوں گا کہ جس طرح میرے خلاف مزاج کوئی بات ہو رہی ہے تو مجھے درگزر کرنا چاہیے مجھے معاف کرنا چاہیے اور میرا طریقہ یہی ہونا چاہیے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور بات بھی یہی ہے ترغیب بھی یہی ہے ہونا بھی یہی چاہیے اسی کے پیرلر ایک اور بات بھی ہے نہیں اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ ہمیں بھی کسی کے خلاف مزاج ہی بات کرنے کا جہاں وہ مزاج بنانا ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کرنا چاہیے اس پر بھی غور فرمائے ہم سامنے والے کا ہی امتحان لیتے رہیں میں تو نشتر برساتا رہوں اور آپ پھول برساتے رہیں تو بعض وقت گمبت کی صدا ہے جیسی کہو گے ویسی سنو گے یہ بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی ایک انداز اور مزاج اچھا ہونا چاہیے بلکل آپ نے بات کی اور مجھے بہت اچھے لگی کہ یہ تو بات ضرور ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے خلافی مزاج برداشت کروں اور اپنے آپ کو سمالوں تو جو میرے ہی خلاف جب بھی آ رہا ہے میرے خلاف ہی بورڑ رہا ہے مجھے ہی غصہ دل آ رہا ہے تو اس کو بھی کوئی ہوش کے ناخل لینے چاہیے کہ مجھے اب اتنے ہی پس حمد یعنی اس کا ایک اور بھی ہے یعنی جس کو ہم معاشرے کے اندر ایک ناسور کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوسرے سے تو یہی توقع رکھتے ہیں کہ اسے چاہیے میرے ساتھ مہربانی کریں اسے چاہیے میری بد اخلاقی پر بھی جو ہے وہ صبر کرے جواب نہیں دے اسے چاہیے کہ وہ نرمی کریں مجھے بھی تو کچھ چاہیے نا دوسروں سے تو میں یہ تقاضے کر رہا ہوں کہ ہمارے نگران کو بڑا نرم ہونا چاہیے نرم مزاج ہونا چاہیے بات کو برداشت کرنے والا ہونا چاہیے تو دیکھیں لوگ تو باتیں کرتے ہی رہتے ہیں نا کسی خلاف بھی باتیں کرنے والا ہی وہی ہوتا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے سے تو ہم حسنی اخلاق کا تقاضہ کر رہے ہیں خود ہم حسنی اخلاق کا پیکر کیوں نہیں بنتے جب دیکھیں جو ہے وہ ہم ہڈی کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب بھی اس پر ہاتھ رکے تو وہ ہمیں چھپ جائے تو ہی یہ ہڈی بننے کے بجائے کوئی اور کوئی نرم بھی ہمیں بننا چاہیے دوسروں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے اور جو دوسروں کو امتحان میں ڈالتا رہتا ہے تو وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا ایسے یہ یہ دوسروں کو ناراض کرے گا تو اگرچہ اگلا جو ہے وہ مروت کا جو ہے وہ لحاظ کرے گا کب تک کرتا رہے گا یہ بھی ہمیں جو ہے وہ خیار رکھنا چاہیے تو ہمیں خود بھی اپنے حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہیے اور آپ نے جو انیس سال کی جو حکمرانی کی ہے اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ بہت سخی تھے اللہ پاک نے جو ہے آپ کو جو ہے آپ کا ہاتھ بڑا وسیع کیا ہوا تھا آپ لوگوں کو بہت این آمات دیا کرتے تھے بہت صلاح وضائی کیا کرتے تھے اور حضرت امام حسر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں تو بعض اوقات لاکھوں دراہم پیش کر دیا کرتے تھے پڑی عزت کرتے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ جب حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ نے تشریف لے آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے وہاں حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ ان کو بٹھایا کرتے تھے اور کوئی پوچھتا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں تو یہ آگے سے عشق رسول میں جو ہے وہ ڈوب کر جواب کچھ یوں دیتے آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام حسن مجتبہ وہ شخصیت ہیں جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہیں تو میں اس مشابہت کی قدر کرتا ہوں اور اس لیے میں اپنی مسند پر ان کو بیٹھاتا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے بہت خوش کی پڑا ان کو اتمنان تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو طرز حکمرانی ہے وہ بہت اچھی ہے تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام جو حیات تھے ان صحابہ اکرام جو بھی ان کے گن گایا کرتے تھے میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو جو آپ کی انیس سال کی حکمرانی میں ہوئی ہے نا اس میں میں نے کوئی ایسی صورت نہیں پائی آخری دم تک آپ کی وفات تک یعنی جتنے بھی لوگ تھے وہ آپ کی تعریف ہی کیا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بڑے زبردست حکمران ہیں اور ان کے دور کی اندر کوئی بہت بڑی کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں نا بغاوت جسے کہا جاتا ہے بغاوت بھی اس نے کوئی سر نہیں اٹھایا بلکہ علامہ نے لکھا کہ آپ کی سلطنت وہ سلطنت ہے کہ جس میں کوئی شہر جو ہے وہ اس سلطنت سے باہر نہیں گیا ہوتا ہے نا کہ کچھ شہر جو ہے وہ سلطنت میں داخل ہو گئے اور کچھ شہر جو ہے وہ نکل گئے لیکن آپ کی جتنی جو ہے وہ حکمرانی کے دن ہے کوئی شہر آپ کی سلطنت سے نکلا ہی نہیں تو آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کیا کرتے تھے غیر مسلموں کو یہ حقوق ہے نا جو اسلام نے جو ہے وہ دیئے ہیں وہ آپ دیتے تھے بلکہ ان کو انعامات سے نوازا کرتے تھے کیا بات؟ تو غیر مسلم جو آپ کی سلطنت میں رہتے تھے وہ بھی حضرت امیرہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے مطمئن اور جو ہے وہڑے سکون میں تھے کیا بات ہے جو سبحان اللہ شیر بنتا ہے یہاں پر کہا شاید علیہ السنت جناب صلوان فردی صاحب مصباحی کہتے ہیں حسن کے دنست پاک سے بنے خلیفہ رسول حسن کے دنست پاک سے بنے خلیفہ رسول رضا اے آل مصطفی رضا اے آل مصطفی خلافت معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے اور ایک اور شیر میں کہا اور آخری شیر پھر اس کے بعد ساتھ اس نام کہتے ہیں خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گیران خدا کے فضل سے ملی انہیں وہ عظمت گیران کوئی نہ طول پائے گا کوئی نہ طول پائے گا جلالت معاویہ معاویہ کے نام سے معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے معاویہ سے پیار ہے معاویہ سے پیار ہے اللہ تبارک و تعالی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور سب صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اہلِ بیتِ اتحار کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو جو اللہ کریم نے خوبیاں عطا فرمائی تھیں اللہ ہمیں بھی ان میں سے حصہ نصیب فرمائے دعوت اسلامی کی دیدنی محول سے ربستہ رہتے ہوئے اللہ ہمیں اپنے قبر و آخرت کی تھیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروگرام کا وقت ختم ہوا اپنے اختدام کو پہنچا مدنی چینل دیکھتے رہیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر قاباتو بیلک سلام پر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ مستفى خروا سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ اگر تو فیلے ہو سیکھ آزم گنج پر فیلے ہو سیکھ آزم صدقہ اے امام آزم دور ہو سبی کے رنجو ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ 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 موسیقی